حاضر بللہ میں شہد وانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلفکار علی ببر کے جانب سے تمام ڈیجیٹل میڈیا کی فیملی کو السلام علیکم آج کا میرا موضوع اس حوالے سے ہے کہ جو گزشتہ دن اعتماد کا ووٹ لیا اور ما شاء اللہ ایک سو سی ووٹ ہو گا اس پیکر کے علاوہ وزیراعظم صاحب کے اور پھر یہ باتیں آئیں کہ کوئی اقتلاف اتحادیوں میں نہیں ہے اس حوالے سے بات چیت ہوئی اور میں نے ماضی میں جبکہ بات کی تھی کہ اقتلافات ہیں اس حوالے سے پروگرام کیا تھا تو میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ اقتلافات ہو رہے تھے اور ابھی بھی ہیں اس کے جواب میں ان کو بہت ساری چیزیں دینی پڑی ہیں جو چیزیں منظر عام پر نہیں آتی اپنی اتحادیوں کو منانے کے لیے اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دی جئے گا کہ ہمیں فیڈ بیک آپ کا مل سکے کہ ہمارا پروگرام کیسا جا رہا ہے اور اس کی کار کردگی کیا ہے اس کو مزید بہتر ہم کس طرح بنا سکتے اس حوالے سے ضرور اپنی آرہ دی جئے گا آپ بے شک برائی کیجئے گا آپ اس پر تنقید کریں آپ کا رائٹے میں نے اپن کمنٹ کیے میں جو بھی آپ کمنٹ کریں مجھے قبول ہے اور مجھے خوشی ہوگی اچھا بات دراصل یہ ہے کہ ایمکی ام نے بھی اپنے بہت سے مطالبات منوائن اس موجود اتحادی حکومت سے اور اس کے علاوہ پیپس پارٹی کے نے تو باقیدہ پریشر میں لیا وائے اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت کو اور انہوں نے اسی پریشر کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی اپنا نگران وزیر اعلی لگوایا اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں وزیر اعظم ان کی مرضی سے آیا اور جتنی بھی تقروریوں اور تبادلے ہیں وہ ان کی مشاورت سے ہوتے ہیں یہ میں ان تقروریوں اور تبادلوں کی بات کر رہا ہوں جو خیبر پکتونخواہ یا پنجاب میں ہوتے ہیں یا اس جگہوں کی بات کر رہا ہوں سندھ میں تو ٹوٹل یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ یہاں پر یہ مشاورت نہیں کرتے وزیر اعظم سے اسی طرح ایمکی ایم کی اگر آپ بات کر لیں تو ایمکی ایم بھی جتنی بھی کراچی کی سطح پر ایمکی ایم کے کافی ورکر اس وقت بھی وارٹر بورڈ میں ہیں کم سی میں ہیں ڈی ایم سی میں ہیں اور بہت ساری جگہوں پر ہیں تو یہ ان کے تمام جتنی بھی جو ہے ایئر ٹوانسور پوسٹنگ ہیں ٹھیکے اور یہ وہ ساری چیزیں اس وقت ٹوٹلی جو ہے ان کی مرضی سے ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ ایکچل جو عوام کے ایشیو ہیں جو کراچی کے ایشیو ہیں اس پر یہ صرف لفظی بات کرتے ہیں اور عملی طور پر کچھ کر نہیں پاتے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے سارے کامکاج ہو رہے ہیں اور جو ان کے کامکاج سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے جیسا کہ میں نے بتایا اس کے بدلے میں وہ پھر وفاق سے اپنے کامکاج لیتے ہیں اور وہ بھی صرف زبانی حد تک سندھ حکومت بھی عوام کے خیر کھا ہے اور عملی طور پر وہ بھی کچھ نہیں کر رہے عوام کے لیے مجموعی طور پر پورے صوبے میں پورے سندھ میں لیکن خاص طور پر کراچی میں امکیوم اس طرح کر رہی ہے اگر آپ شہر کی بات کریں یا ہدر آباد میں یا میرپخاز میں تو یہ صورتحال چل رہی ہے اس وقت حکومت بہت زیادہ بلیک میل ہوئی ہے یہ تو میں نے دو مثالیں دی اسی طرح کی صورتحال بلوچستان میں بھی ہے جہاں پر بلوچستان پارٹی ہو یا باگ پارٹی یا دیگر پارٹیاں ہیں جو اس سیچویشن کا فائدہ اٹھا رہی ہیں فیبر پکتنخاہ میں ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب اور این پی وہ اس سیچویشن کا فائدہ اٹھا رہی ہے یہی صورتحال ہوئی ہے اور صرف یہ تو میں نے سیاسی لوگوں کا ذکر کیا طاقتور لوگوں کا میں نے ذکر نہیں کیا جو طاقتور لوگ اس وقت سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے جس کی طرف کوئی ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس وقت بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت زیادہ زمینیں الارٹ کر آ رہے ہیں بہت زیادہ ان کے معاملات حل ہو رہے ہیں رکے وے بل منظور ہو رہے ہیں بہت ساری مرات منظور ہو رہی ہیں بہت ساری جو ان کے انکوائریں تھیں وہ بند ہو رہی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا شاید میں تذکرہ نہ کر سکوں میرے پر جل جائیں گے اور میں اس سے آگے نہیں جا سکوں لیکن اشارتاً آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی ایک کرپشن کا بزار گرم ہو چکا ہے اور جو صورتحال اس وقت ہو رہی ہے تو عوام کا کوئی نہیں پوچھ رہا اسی لئے آپ لوگوں کو دیکھنے میں یہ چیز آئی ہوگی مشاہدے میں یہ آئی ہوگی کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جاری ہے انفلیشن کنٹرول نہیں ہو رہا ہے آپ آٹے جیسی بنیادی چیز کا بنیادی ترین چیز کا ریٹ اگر دیکھ لیں تو ایک سو ساٹھ روپے کلو کراچی جیسے شہر میں اسی طرح پنجاب میں بھی ایک سو چالیس روپے کلو پنجاب جیسے صوبے میں جو اتنی منفر قراب جہاں سے نکلتی ہے گندم کی اور سندھ بھی بہت زیادہ نکالتا ہے سندھ کی ضرورت سے زیادہ ہی نکال لیتا ہے یا سندھ کے ایزی لی ضرورت پوری ہو سکتی ہے لیکن پنجاب تو خیبر پکتون کا کشمیر اور دیگر معاملات میں بھی ان کی معاونت کرتا ہے اور پھر یہ کہ اگوانستان کو بھی ہمیں پالنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ تو یہ ساری سیچویشن ہے اب اس صورتحال میں لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ شاید حکومت کامیاب ہوگا یہ بلکل قانونی طریقے سے ہوا آئینی طریقے سے ہوا اور اب اس وقت فائدہ حکومت کو یہ ہوا کہ صدر پاکستان جو ہے وہ چھ مہینے تک اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں کہہ سکتے وزیر اعظم پاکستان کو اور تحریک عدم اعتماد اس وقت اب شہباز شریف کے خلاف نہیں جمع ہو سکتی چھ مہینے تک اب آچھا یہ چھ مہینے وہ بڑے انٹرسٹنگ چھ مہینے ہیں یہ وہ والے چھ مہینے ہیں کہ اسی بیچ میں اس اسیمیلی کی جو آئینی مدت ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے صدر پاکستان کی آئینی مدت پوری ہونے جا رہی ہے اور چیف جسٹس کی آئینی مدت پوری ہونے جا رہی ہے یہ بڑی دلچسپ سیچویشن ہے یعنی کہ اب آپ یوں کہہ لیں کہ یہ والی اسیمیلی یہ والے صدر پاکستان وزیراعظم پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے طاقتور لوگوں کے علاوہ وزیراعظم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو یہ صورتحال ہے اس کے بعد اب وہ اس مضبوط پوزیشن میں داخل ہو گئے انہوں نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہ سیاسی طور پر تو بہت کامیاب جا رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے رفقہ اور پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے لیکن جو اختلافات ہیں وہ بھی ہیں اور وہ مفادات کے اختلافات ہیں وہ عوام کے مفادات نہیں ہیں وہ ان کے ذاتی مفادات ہیں لیکن سیاسی طور پر ان کی حکمت عملی کافی کامیاب جا رہی ہے اور انہوں نے جس طرح ججز کو پریشر میں لے لیا جس طرح عدالتوں کو پریشر میں لیا وے جس طرح میڈیا کو پریشر میں لیا وے یا جس طرح دیگر لوگوں کو بیروکریسی کو پریشر میں لیا وے تو آنے والے وقت میں ان کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہلا سکے گا اسے بہت جلدی یا بہت آرام کے ساتھ ان کو کوئی ڈسٹرپ کر سکتا ہے وہ بڑی مضبوط پوزیشن پہ آ گئے ہیں لیکن وہ والی بات اپنی جگہ قائم ہے عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا عوام کے بارے میں کوئی نہیں دیکھ رہا عام مزدور کے بارے میں کسی رکشے والے کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ریڑی والے کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا پتھارے والے کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا جو قریب مزدور ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا جو گھروں میں خواتین کام کرتی ہیں دوسروں کے پاس جا کے ماسی جن کو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا جو چارل لیبر ہے جو بچے چھوٹے چھوٹے مزدوریاں کر رہے ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچ رہا جو لوگوں کے گھروں میں فاقہ کشی کا عالم ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے تب ملک ترقی کرے گا اصل پاکستان وہ ہے اصل پاکستانی وہ ہیں اصل پاکستان کے وارث وہ ہیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا ان کا جب تک حیال نہیں ہوگا جب تک ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہم اس کو صحت مند معاشرہ نہیں کہہ سکتے لوگوں کو ان باتوں سے اعتراض ہوتا ہے کہ میرا موضوع چینج ہو جاتا ہے لیکن یہ تلق حقیقتیں ہیں ہمارے معاشرے کی یہ تلق حقیقتیں ہیں وہ کڑوا سچ ہے جو کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ وہ کڑوا سچ ہیں ابھی اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پروگرام کا ٹائم لمبا ہو جائے گا جو کی جا سکتی ہیں جن پر مایشیوز پر بات کی جا سکتی ہیں لیکن شاید پروگرام بہت زیادہ طویل ہو جائے اسی لئے مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ